اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمچید قاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج کی کچھ اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا میرے ساتھ احسن وائد ہیں آج جو دو تین بڑی خبریں ہیں ان پر بات کرتے ہیں کہ شاہ محمود قریش صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اس کی کیا وجوہات ہیں کیا جو مقتدر حلقے چاہتے تھے وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے جس کی وجہ شاہ محمود قریش صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے دوسری جو کل کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی سرپرستی میں ایک جو دھرنا آیا یہاں پہ تقریر ہوئی اس حوالے سے کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی اس پہ بھی بات کریں گی پی ٹی آئی کے خلاف تو ایک شدید بدترین کریک ڈون کیا گیا ہے اگر جھنڈا بھی نکالتے ہیں تو اس پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے لیکن ان تقریر میں بھی کوئی ریاکشن نہیں آیا وظاہر اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ جان بجھ کے کروایا گیا ہے سارا یہ معاملہ کل والا بھی اور اس کے علاوہ جو شاہ محمود قریش صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ ایسی اجلاس کے خلاف اس کے فیصلے کے خلاف جو ڈیجیٹل مردم شماری کا اعلان کیا تھا جو نتائج سے انہیں مانا تھا اس کے خلاف بھی سپریم بورڈ میں جا رہے ہیں اس حوالے سے ایسن سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ آپ کیا سمجھ دیں ایسن شاہ محمود قریش صاحب کو جن مفادات کے لیے چھوڑا گیا تھا زمانت دی گئی تھی اس وقت میں بھی یہ باتیں چلی تھی کہ کسی ڈیل کے ذریعے اسد عمر شاہ محمود قریشی باہر آئے ہیں کیا وہ ڈیل اس کے نتائج اس طرح سے نہیں آ سکے جس وجہ سے دوبارہ گرفتار کیا گیا یا واقعی سائفر کیس ہے دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کو جب جو ہے وہ رہا کیا گیا تھا یا اس کے علاوہ دوسرے لوگ ابھی شہریار افریدی رہا ہوئے علی محمد خان رہا ہوئے تو اب لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ اس وجہ سے بن گیا تھا کہ شاہ محمود قریشی کو کسی مقصد کے تحت جو ہے وہ رہا کیا گیا ہے جو دوسرے لوگ رہا ہو کر باہر آئے ہیں آپ ان کے حالت دیکھ لیں ان کی صحت دیکھ لیں ایک واقعہ لگتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جیل کے اندر شاہ صاحب جب باہر آئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے بھی اس سے پہلے فواد چودری مولوی محمود آمیر کیانی صاحب جو ہے ایک وفت لے کر اڑیالہ جیل گئے تھے اس سے پھر انہوں نے باہر آ کر پریس کانفرنس بھی کی تھی حالکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں ان سے ان کے وکلا کو نہیں ملنے دیا جا رہا اور شامود قریشی سے پورے جو ہے وہ سیاسی لیڈران ملنے گئے تھے تو اب یہ ایک تاثر قائم ہو گیا تھا کہ شامود قریشی کو باہر جو ہے وہ بھیجا گیا ہے کسی مقصد کے تیت بھیجا گیا اور وہ مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رازی کرنا اس بات پہ کہ آپ جو ہے وہ توڑا سا پیچھے ہو جائیں پارٹی جو ہے وہ مجھے سمالنے دیں یا پھر کسی اور کو سمالنے دیں جب تک ہم معاملات جو ہے وہ سیرل کر لیتے ہیں اب بظاہر جو کارکنان ہیں ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سٹیپ بیک کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب نے اس چیز سے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا اور شاید شامود قریشی بھی جو تھے وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے ایک تو یہ پرسپشن ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب شامود قریشی کو صرف اس وجہ سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے کہ وہ اپنا مقصد کامیاب پورا کرنے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے دوسری جو ہے وہ ایک سائفر کی کہانی ہے اب جو خبریں ہیں ایف آئیے کی تحقیقات کی وہ تو شاید اب سامنے آئی ہیں کہ ایک ڈیڑھ ویک پہلے ہوئے ہیں جیسے ہی عمران خان صاحب جو ہے وہ گرفتار ہوئے تھے اس کے آگر پانچ اگست کو خان صاحب جو ہے وہ گرفتار ہوئے تھے سات اگست کو خان صاحب سے ایف آئیے کی ٹیم نے تحقیقات شروع کر دی تھی انویسٹیگیشن شروع کر دی تھی اٹک جیل کے اندر ان سے تحقیقات کی کہ سائفر کے حوالے سے بھی ایک انٹرسپٹ کی بھی سٹوری آئی جس نے سائفر جو ہے وہ پرنٹ کیا اور بظاہر انہوں نے کہا کہ ہم نے آرمی اوفیشلز جو ہے ان سے تصدیق کرنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں چل سکا دیکھیں یہ سورس کا جو معاملہ ہوتا ہے سمٹائم میں ایسا ہوتا ہے کوئی بھی رپورٹر جب فیلڈ میں ورک کر رہا ہوتا ہے جب اس نے اپنا سورس کو جو ہے وہ چھپانا ہوتا ہے بسکلی سورس چھپاتے ہیں بتاتے نہیں ہیں تو اس کو کرنے کے لیے وہ اپنی جو آڈینس ہوتی ہے اس کا مائن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کسی دوسری پارٹی کا جو ہے وہ نام لے دیتا ہے چاکہ لوگوں کا دھیان جو ہے وہ اس طرف نہ جائے کیونکہ وہ جو سائفر کی کافی تھی وہ سیم وہی چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھی جو کہ عمران خان صاحب اپنا جو ستائیس مارچ کو انہوں نے دوہزار بائیس میں ایک جلسہ کیا تھا اس میں کہا چکے تھے یا جو ایک پورا انہوں نے بیانیاں کریئٹ کیا تھا وہ جو انٹرسپٹ والا سائفر تھا اس میں سیم ہوئی ورڈنگ جو تھی وہ یوز کی ہوئی تھی اب دوسری بات جو ہے دیکھیں اس کی جانب سے کسی قسم کی تردید سامنے نہیں آئی وہ بے شک ہمارے آرمی اوفیشلز ہیں یا پھر ہماری جو مجودہ حکومتی سائفر دو دوہ نیشنل سیکیورٹی کانسل میں بھی تو گیا وہاں سے بھی تصدیق ہوئی وہاں سے جو ہے انہیں وہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ سینٹ کی گئی تھی اور کہا گیا تھا ڈی مارچ بھی کیا گیا تھا امریکہ کو لیکن پھر سائفر کے پہلے تو ہمارے کچھ بڑے بڑے صحافیوں نے بھی کہا کہ اگر سائفر ثابت بھی ہو گیا تو میں جی صحافت چھوڑ دوں گا لیکن پھر نہ انہوں نے صحافت چھوڑی نہ چھوڑا پھر وہ پہلے سائفر کے ہونے نہ ہونے پر وہ بور رہے تھے جب سائفر ثابت ہو گیا کہ بھائی ہے پھر وہ اس بھی بات پر آگئے کہ سائفر کا جو بیانیاں بنایا ہے امران خان صاحب نے وہ غلط بنایا ہے سائفر کے اندر جو لکھا ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا امران خان صاحب بیان کر رہے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ جو مخالفین ہے امران خان صاحب کے ان کا جو بیان ہے ان کی جو باتیں ہیں وہ تبدیل ہوتی رہی لیکن خان صاحب کا سائفر کے حوالے سے ایک ہی بیانیاں رہا ہے گو کہ انہوں نے بعد میں کہا کہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ امریکہ سے نہیں ہوا تھا یہ پاکستان میں ہوا تھا انہوں نے جنرل باجوہ پر بھی سوال سے الزام لگائے اور بھی بہت سارے انہوں نے الزامات لگائے لیکن سائفر جو ہے وہ اب ایک حقیقت ہے اور یہ تو کنفرم ہے کہ وہ ہے اب شاموت قریشی کو بھی اسی معاملے میں گرہتار کیا گیا ہے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی پریس کلپ کے اندر جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک جو ای سی سی آئی کا اجلاس ہوا ہے نئی مردم شماری کے حوالے سے اس کے خلاف جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان کیا تھا اب وہ بھی ایک موڑا مزاک ہے جس طرح ای سی سی آئی کا وہ اجلاس ہوا ہے یہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہونے ہیں اگر ہم پاکستان کے آئین کو دیکھیں حالانکہ پاکستان کے آئین کو دیکھا نہیں جاتا مانا نہیں جاتا پورے پاکستان میں اس وقت آئین جو ہے وہ عملی طور پر محتل ہو چکا ہے صرف کتابی حق تک جو ہے وہ آئین موجود ہے اس آئین کے مطابق اگر نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوتے ہیں تو پھر وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے اس حوالے سے چیزیں انہوں نے آج پریس کلپ میں کہی اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے ان کے گھر جو کہ اسلامباد میں ہی ان کا شاموت قریش صاحب کا گھر ہے ایک ماں سے انہیں گرفتار کر لیا گیا پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ پہ پہنچی اور پھر پتا چلا کہ انہیں جی ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر منتھل کیا جا رہا ہے اور سائفر کے معاملے پر ان سے جو ہے مزید انویسٹیگیشن کی جائے گی پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی ان دونوں پہ جو کریک ڈاؤن ہے اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں کہ جس طرح کل جلسہ ہوا اس کی اجازت دی گئی باقاعدہ پروٹیکشن دی گئی گو کہ ریڈ زون میں نہیں آنے دیا گیا لیکن سپیس ماہیا کی گئی دوسری جانب پی ٹی آئی ہے جو سیاسی جماعت ہے اس پر بددرین کریک ڈاؤن ہوتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ جو کل بھلا معاملہ تھا یہ کروایا کیا دیکھیں چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی میرے گھر میں انڈرسٹین کرنے کی ضرورت ہے پی ٹی ایم بشتون تحفظ مو میں یہ اس سے یہ جو شاید لوگوں نے اب اس پر توجہ دی ہو کہ یہ وہ اس طرح کی انقلابی باتیں کر رہے ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاب بور رہے ہیں یا ہمارے جنرلز کے خلاب بور رہے ہیں ہماری آرمی کے اگینسٹ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ یہ باتیں تب سے کر رہے ہیں جب پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھی تھی تب سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور ان کا ایک بنیادی حق ہے کہ ہمارے علاقے میں جو ہے وہ امن ہونا چاہیے ان کے بنیادی مطالبات آپ دیکھ لیں ان میں یہی ہے کہ ان کا ایک الزام ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے انہوں نے جو جنگیں ہیں وہ ڈالروں کی بنیاد پر لڑی ٹھیک ہے ان کا کہنا ہے یہ اب پھر جو ہے یہاں پہ امن جو ہے وہ خراب کیا جا رہا ہے اب بھی ان کا احتجاب جو تھا وہ اسی حوالے سے تھا اور لوگ بلیم کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ ایک کریک ڈاؤن کیا گیا ٹھیک ہے اس میں کسی اتک سچائی بھی ہو سکتی ہے لیکن اب دیکھیں پی ٹی آئی کیا ہے ملک گیر سیاسی جماعت ہے اور پشتون تحفظ مومنٹ کیا ہے صرف ایک مقصود ایڈیا تک محدود ہے کے پی کے پورے کے پی کے میں بھی پشتون تحفظ مومنٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے کے پی کے کے بھی ایک چھوٹے سے ایڈیا پر مشتمل ہے پشتون تحفظ مومنٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیلئے اتنا زیادہ خطرہ نہیں تھی جس لیول کی جو ہے وہ پی ٹی آئی تھی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک گیر سیاسی جماعت ہے آپ کہہ لیں جو ہے ہمارے وفاق کی علامت ہے پی ٹی آئی ہر صوبے میں اس کی نمائم کی موجود ہے وہ بلچستان ہو کے پی کے ہو سندھ ہو یا پھر پنجاب ہو دو صوبوں میں ان کی حکومت تھی وہاں پہ بھی ان کے اتحادی تھے سندھ میں جو ہے وہ اپوزیشن کر رہے تھے تو شاید اس وجہ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اقلاب زیادہ لیول کا کریک ڈاؤن کیا گیا معاملات جو ہیں وہ وہاں پہ صحیح طرح سے بیٹھیں نہیں اور پی ٹی ایم پی ٹی ایم کا تو یہ بھی کہا جاتا ہے جو خود ہیں منظور پشتین صاحب ان کی جو ایڈوکیشن ہے اگر آپ اس کا رکھار مکالیں گے تو وہ بھی آرمی یہ پی ایس سکول سے پڑے ہوئے ہیں انہی کی نرسلی میں جو ہے وہ پلے بڑے ہیں ابھی تک بھی ان پر جو ہے یہ الزامات تو لگتے ہیں لیکن ان کا جو ایک بیانیا ہے یہ بیسیکلی تین لوگ تھے موسن داور تھے علی وزیر تھے اور منظور پشتین تھے انہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی پھر علی وزیر اور موسن داور جو ہے وہ انتخابی سیاست کا حصہ بن گئے لیکن انہوں نے یہ جو ہے وہ اپنی ایک انقلابی سیاست جو تھی وہ جاری رکھی اور ابھی تک وہ اس کا حصہ ہے ان کا بنیادی مطالبہ یہی ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ایریا میں جو بھی دہشتگردی ہوتی ہے یا جو بھی جو ہے وہ امن خراب ہوتا ہے اس کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو وہ ان کا کہنا ہے کہ ان چیزوں سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو باز آ جانا چاہیے اس کا جو ہے میرے خیال میں معاملے کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے اس سے پہلے امریکہ نے بھی ہم پر الزام لگائے رکھا کہ ہم نے ڈوال گیم جو ہے وہ کھیلی ہے اور اب کے پی کے لوگ اگر اس طرح کے پہلے بھی پورے ملک میں آپ دیکھنے ایک بچینی سی کفیت ہے اور اگر کے پی کے پتھان لوگ ہیں سٹرونگ لوگ ہیں وہ جس موقع پہ ڈڑ جاتے ہیں ڈڑ جاتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ بھاگ جائیں یہ وہ مار جاتے ہیں یا وہ مار جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر طریقے سے ان چیزوں کو ٹیکل کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک اور جو ہے وہ بقاوت جنم لے کے پی کیس بظاہر یہی آلات ہیں کہ جس طرح سے شاہ محمود کریش صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اس سے پہلے انہیں سپیس دی گئے یہ ایک پریس کانفرانس کی گئے شاہ محمود کریش صاحب سے شاید کچھ یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو مقتدر حلقے طاقتبار لوگ ہیں وہ اس پریس کانفرانس سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن اس طرح کا کچھ ہوا رہے ہیں شاہ محمود کریش صاحب نے اپنے اپرانے سٹانس پہ رہے ان کی وہی باتیں تھیں انہوں نے جو یہ اس طریقہ اجلاس تھا اس میں ہونے والے فیصلے کو جو اس کو چیلنج کرنے کی بات کی اس حوالے سے پیٹیشن کا بھی انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجی صاحب جو پیٹیشن وہ تیار کر چکے ہیں اس حوال سے وہ اگلے آنے والے دنوں میں پیٹیشن دائر کریں گے جس طرح انہیں آج دوبارہ گرفتار کر لیا گیا بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ جو اپنے مفادات تھے جس مقصد کے تعدہ انہیں چھوڑا گیا تھا انہیں اور اسد عمر کو خصوصاً یہ دو لوگ پی ٹی آئی کے جو اندر حلقے موجود ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان دو لوگوں کو سپیس دی گئی تھی چھوڑا گیا تھا اس کے بعد دوبارہ ان پر کوئی بھی نہ ان دونوں نے جماعت بھی نہیں چھوڑی اور ان دونوں کو دوبارہ گرفتار بھی نہیں کیا گیا حالانکہ عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی بھی تتونوں اور اہم پوزیشنز بھی ہیں پی ٹی آئی میں تو اس حوالے سے بھی یہ اب چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے پریشر مزید بڑھا جائے گا کیونکہ عمران خان صاحب پہلے ہی جیل کے اندر موجود ہیں اب مزید پی ٹی آئی کو سامنے اس وقت جو پی ٹی آئی کی بھاگ دوڑا ہے اسے سنبھال لنے کے لیے عمر عیوب اور شاہ محمود کریچی اس حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا ڈیویلپمنٹس ہوتی ہیں اس انفارمیشن کے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ